جی بالکل جیسے کہ وقفے وقفے سے ہم تفصیلات بتا رہے ہیں ابھی پی کے سیونٹی ایٹ پشاور کے ابھی میں موجود ہو عوامی نیشنل پارٹی کے جو کیمپ ہے خواتین کیمپ ہے ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ پی کے سیونٹی ایٹ میں خواتین کی جو ہے وہ تناسب ہے وہ کافی زیادہ کم ہے ایک لاپی چتر ہزار میں صرف چورتر ہزار خواتین ہیں ان کی ٹران آٹ پر بات کریں گے اور پولنگ بوت میں جو عام انتخابات میں کافی زیادہ مسائل سامنے آ رہے تھے کہ ان کو پولنگ بوت کا پتہ نہیں ہوتے تو اسی حوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ اپنا تعرف کرا دے اور پھر کیسے رائٹر آن آٹ خواتین کتنی آ رہی ہے تعداد میں اور ووٹ کا جو عمل ہے وہ کیسے جا رہے ہیں سلام علیکم جی میں حاجی غلام احمد بلور کی بھانجی ہوں اور انشاءاللہ ترن آور اس وقت ذرا بہتر ہوا ہے کیونکہ سنڈے کا دن تھا آپ کو پتہ ہے لوگ ذرا صبح لیٹ اٹھتے ہیں پر انشاءاللہ اس طفح ترن آؤٹ اچھا ہے اور باقی حالات بھی انڈر کنٹرول ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اور بس میں تو پشاور کے لوگوں کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ شہید حارون بلور کی سیٹ ہے اس کا خون رائے گا نہ جانے دیں آپ لوگ یہ اس کا کرز ہے پشاور کے لوگوں پر جو انہوں نے اپنا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ مطلب پولنگ بوٹ جو ہے وہ ان کو آویر ہے کافی ووٹ کاس کر رہی ہے بلکل انشاءاللہ پولنگ بوٹس والے آویر ہیں ایجنٹس ہمارے اچھے ہیں پولیس آرمی بھی کوپریٹ اس وقت کر رہی ہے سو ایسا اچھا ہمیں کوئی پرابلمز نہیں فیز کرنے پر انشاءاللہ جی بالکل جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو پولنگ بوٹ جو ہے ان کو پہلے سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہ کیمپ جو ہے آگائی کیمپ لگائے گئے ہیں جس میں خواتین کے وہ ووٹ کاس کرنے کا جو ہے عمل بتایا جاتا ہے اور ان کو پولنگ بوٹس باقاعدہ اس میں لے جاتے ہیں جی